بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم سعیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مینگو آئس کریم جو کہ بہت ہی کم عجزہ سے تیار ہو جاتی ہے اس کیلئے میں نے سب سے پہلے چار عدد مینگو لے کر ان کی پیوری بنا لی ہے اور ادھر ایک باول میں ایک باول میں میں نے فائف انڈر گرام یعنی ٹو کپ ڈیری کریم لے کر اس کو بیٹ کیا ہے اس کو بیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ہماری کریم بہت زیادہ چل یعنی تھنڈی ہونی چاہیے اور ہمارا جو باول ہے وہ بھی تھنڈا ہونی چاہیے اس کو آپ اتنا بیٹ کریں کہ وہ بلکل پیکس بننے لگ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کریم کتنی اچھی ویپ ہو رہی ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو ویپ ہونے میں اب اس میں ہم نے مینگو کی پیوری جو جار ازر مینگو کی میں نے پیوری تیار کی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہے اور اس میں سے تھوڑی سی پیوری میں نے بچا لی ہے جو اوپر سے میں ڈیزل کروں گی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں کریم کو ویپ کرتا ہوئے آپ اس میں آئسنگ شکر شامل کر سکتے ہیں میرے پاس جو کریم تھی اس میں مٹھی تھی اس لئے میں نے اس میں چینی شامل نہیں کی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس موقع پر جینی شامل کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ہاف ٹیسپون اورنج فوڈ کلر شامل کیا ہے آپ اس کو سکید بھی کر سکتے ہیں لیکن مینگو آئسکین کا کلر لانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا کلر شامل کیا ہے کلر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں اور اب میں نے ایک عدد مینگو لے کر اس کو جوپس کی شکل میں کٹ لیا تھا اور وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے آئسکین کو تھوڑا سا بیٹر سے اچھے سے مکس کر لیں ایک بیٹ مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آئسکین کا مکسر بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریزر میں رکھوں گے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لے کر اس پہ آپ اس کو شفٹ کر دیں اس کو اچھے سے لیول کرنے کے بعد اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے چیزز آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنے کے بعد ہماری مینگو آئسکین بلکل تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اب آپ اس کو سرف رہ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جیسے سیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے